اس پر پیدا عزل سے ہے خود راہ پیز الجلال وہ آمینہ کلال ہے دشمن کو بھی دشمن کو بھی لگا کے گلے پوچھا جس نے حال وہ آمینہ کلال ہے اب صرف ہمارے پاس ایک شاعر جو ہمارا دل ہے اور میں اس دل سے التماس کروں گا کہ پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے غریب شخص کو فرہاد ہونا پڑتا ہے کسی کو یوں ہی نہیں ملتی داکھ شیروں پر غزل کے عشق میں برباد ہونا پڑتا ہے میں بڑے عدب کے ساتھ پورے ہندوستان کا دل جنابِ دل خیر آبادی سے التماس کر رہا ہوں کہ ماہی کا آپ کا انتظار کر رہا ہوں محترم حضرات کچھ مجھے بولنے دیجئے گا حقیقت میں میں آج ایک شکیل بھائی کو خوبصورت مسورہ دینے کی میں کوشش کروں گا کتنا خوبصورت شیر کی ہزاروں سان نربی سپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمل میں دیدہ ور پیدا کس طریقے سے اس مشاہرے کو شکیل بھائی رفیق صاحب اور ان کے تمام دوستوں نے نبادہ ہو مبارک پور ہو سرئیہ ہو عملو ہو خیر آباد ہو تمام جگہوں پر جا کر کے بہت محنت مشکل کے بعد یہ مشاہرہ وجود میں آیا آنے کے بعد صرف ایک مچھلی جس طریقے سے تعلاف کو پورا گندہ کر دیتی ہے اسی طریقے سے آج مشاہرہ کئی طریقے سے یہ مشاہرہ اُردو کا قبل کرتے ہوئے گزر گیا مجھے تو تحجب ہو رہا تھا کہ یہ آزمگڑ مبارک پور کی وہی سرزمین ہے جہاں کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ مبارک پور میں شیر پڑھئے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مبارک پور آزمگڑ میں جو شیر سراہا گیا دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھا جائے اس کو خوبصورت شیر مانا جاتا ہے مگر آج پتا نہیں کس کی نظر لگی شکیل بھائی آپ اگر مشاہرہ کروائیے تو دو تین سال میں ایک مشاہرہ کروائیے ورنہ کہیں کہ یہ مشاہرہ مشاہرہ نے نوٹنکی ہو گیا باعدب مجرہ جس کو کہتے تھے کہیں کہیں ایسا لگ رہا تھا اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے نہ شکیل بھائی کی گلتی ہے اس میں زیادہ تر شہرہ حضرات اور شائرات کی گلتی ہے سب سے زیادہ ذمہ دار ہم ہیں ہم جس طریقے سے سنائیں گے سامین اسی طریقے سے تاثرات لے کر کے جائے گی ویسے ہی مزاج بنا کر کے پبلک آئے گی یہ نئی نسل جو ہے بیٹھی ہوئی ہے اردو کی حفاظت کے لیے یہ دل خیرہ بادی کے لیے نہیں اردو زبان ایسی ہے شائر جمالی مرہوم نے کیا خوبصورت شیر کہا تھا کبھی کہ قتل اردو میں ہیں ہم دونوں برابر کے شریک قتل اردو میں ہیں ہم دونوں برابر کے شریک آپ کو تفریح اور شائر کو پیسہ چاہیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے واسے گزارش کروں گا میں آپ تمامی حضرات سے جو اب تک بہت ہی بے عدب ہو کر سن رہے تھے ان سے بہت موضبانہ درخواست ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں مگر جو بامحضب لوگ معذب لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کی چند لمحے کے لیے آج میں بہت ہی قیمتی وقت میرے گھر خود شادی ہے میں خدا کی قسم میں اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر کے دوسرے کو ذمہ داری دے کر کے میں یہاں حاضر ہوا ہوں ارگو کی محبت میں اور آپ کی شکیل بھائی اور آپ تمامی حضرات کی محبت میں کی دل خیر آبادی کیلئے کچھ لوگ آئے ہوگے تو آپ کی محبت میں میں حاضر ہوا ہوں چند شیر حاضر کر کے مجھے پھر لقصت ہو جانا ہے مطلع پیش کرتا ہوں شاید آپ کو اچھا لگے پورا دلہن کے بہت سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں علی نگر کے ہیں پورا سوفی کے ہیں سرینہ کے ہیں نوازہ کے ہیں سبھی لوگوں کو میں شکریہ آتا کرتا ہوں اور ایک بار روایت اس وقت چل رہی ہے اتنی زوردار تالیاں بجا کر کے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے خدمت میں اچھے اشار سنا سکھوں مطلع پیش خدمت سماد سماد اشار کہ توڑی ڈالیں گے ہر آسرا بہت واضح کہ پندر لاکھ آپ کے ایک آنڈ میں آئے ہوئے دل خیر آبادی مصرہ اٹھاتا ہے مبارک پور سے آپ یہاں اس پورے ہندوستان کو مصرہ پہنچائیے گا ملحظہ فرمائے کہ توڑی ڈالیں گے ہر آسرا موج مصفی نہیں لائیں گے توڑی ڈالیں گے ہر آسرا موج مصفی نہیں لائیں گے موج مصفی نہیں لائیں گے توڑی ڈالیں گے ہر آسرا موج مصفی نہیں لائیں گے توڑی ڈالیں گے ڈالیں گے قبر سے کم زمین آئیں گے آنے والا دو مصفی تو توڑی خاص یہ بھی سماس فرمال کہ زندگی موت موت کے درمیاں کہ پرورش ہم نے پائی ہے دل کہ زندگی موت کے وہ کر لیا پرورش ہم نے پائی ہے دل آئیں گے ارے موت کو تمہیں جہاں لاؤگے زندگی ہمیں وہی لائیں گے کہ موت کو تمہیں جہاں لاؤگے زندگی ہمیں وہی لائیں گے آنے والے جو حالات ہیں قبر سے کم زمین لائیں گے قبر سے کم زمین لائیں گے اب چار مصرے اور پیش کرتا ہوں کشمیر پر تمام شورہ حضرات نے کہا یہاں پہ کہا گئی نہیں پونم سری باسکوہ ان میں نہیں کہہ رہا ہوں گئی جو الہمان سے آئی تھی کہا ہوں چلے گی مصیبت ورنہ میں کچھ کہنے والا تھا بہرحال آج حقیقت میں میں اپنے دل کا درد لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مطلعہ حضرت کرتا ہوں جملے آپ میں سنے ایک مطلعہ کشمیر سے اٹھاتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص حضندار ہے سنبھال لیجئے گا کہ آنکھوں میں جو بس جائیں وہ تصویر نہیں اسلام بھائی آپ کمزور مکڑی پیش کرتا ہوں لہذا فرمائے کہ آنکھوں میں جو بس جائیں آنکھوں میں جو بس جائیں آنکھوں میں جو بس جائیں وہ تصویر نہیں ہے تصویر نہیں ہے آنکھوں میں جو بس جائیں آنکھوں میں جو بس جائیں وہ تصویر نہیں ہے تصویر نہیں ہے آنکھوں میں جو بس جائیں وہ تصویر نہیں ہے تصویر نہیں ہے آنکھوں میں جو بس جائیں آہم یقین ہے تو کشمیو جو پہلے تب کشمیو نہیں ہے کشمیری جو پہلے تب وہ کشمیری نہیں ہے کشمیری نہیں ہے اب شیر سنیے گا مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی اچھا شیر انشاءاللہ ضائع رہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ڈالڈا گھی والے جو تھے وہ چلے گئے اس دیکھ پر سے بھی اب اصلی گھیسی گھی والے بیٹھے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی سماس پر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ شیر پہنچے گا آپ کے دل تک ملاحظہ برمایا کہ کشمیری جو پہلے تب وہ کشمیری نہیں ہے کشمیری نہیں ہے ایت اچھے بھائی یہاں بات اس دیکھ سے ایک شیر پتہ دو کی طرف خاص ہے کہ وہ تاج محل لالکی لابا پیری مسجد سنیاں کی یہاں بات نیا سے اٹھے کرتا ہوں بلا حظہ برمایا کہ بابری مسجدیں بابری مسجدیں آنکھوں میں جو پس جاہے وہ تطویر نہیں ہے کشمیری جو پہلے تا وہ تشمیر نہیں ہے وہ تاج محل لالکی لابا پیری مسجدیں ہاں بابری مسجدیں یہ وہ تاج محل وہ تاج محل لالکی لابا پیری مسجدیں ارے پرکوں کی میرے وہ تاج محل لالکی لابا پیری مسجدیں ارے مہدور بھی میرے پرکوں کی جاہدیر نہیں ہے یہ مہدور بھی میرے پرکوں کی جاہدیر نہیں ہے جاہدیر نہیں ہے یہ فوضل کبیر یہ حقیقت میں ہم لوگ اکثر ایسے بچوں کی ایسے ہی بڑھاتے رہتے ہیں مگر حقیقت میں نادانی کا نہیں یہ دانا کا کام کیا ہے ایک مرتبہ نوجوان شخص کے لیے زوردہ تالیاں بجائیے جس شیر کو حقیقت میں یہ روایت تو نہیں ہے مشاعرے کی انعام لیا جائے ناتے پاک پڑ رہے تھے اس میں انعام چل سکتا ہے مگر غزل کے دور میں نہیں چل سکتا مگر میں آپ کی سلام آپ کو سلام پیش کرتا ہو کہ آپ نے خوبصورت انداز سے اس شیر کا استقبال کیا ہے پیش کرتا ہوں کہ ایک شیر اور ملاحظہ فرمایا کہ بغتاج محل لال قلعہ بابری مسجد بغتاج محل لال قلعہ بابری مسجد پورکوں کی میرے مہبورو کی میرے پورکوں کی جاگیر نگی ہے جاگیر نگی ہے اب جو کورسی پہ بیٹھے ہیں ذرا سن کے بتائیں کہ کورسی والے وزندار ہیں یا زمیندار جو بیٹھے ہیں پیش کرتا ہو پہنچاتا ہو شیر پچھلی سب تک ملاحظہ فرمایا کہ گر جائے گر جائے حکومت گر جائے حکومت کہ گر جائے حکومت گر جائے حکومت کا بڑی بات نہیں تک کہ گر جائے حکومت کا گر جائے حکومت کا بڑی بات نہیں تک بڑی بات نہیں تک تر اصل دعاوں میں ہی تاثیر نہیں ہے تر اصل دعاوں میں وہ تاثیر نہیں ہے تر اصل دعاوں میں ہی تاثیر نہیں نہیں بہت شبریہ یہ ہمارے خیر آباد کے بچے ہیں جو ایسے شیر پر انام دیئے میں بہت بہت آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شبریہ آدھا کرتا ہوں شکیل بھائی حقیقت میں یہ سارے کی سارے میں نئے اشار سنانے کی اس لئے کوشش کرتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے یہ کلام پہنچے گا اس کا ریزلٹ آپ یوٹیوب کے ذریعے دیکھئے گا کہ دل خیر آبادی اور شائری جو سنائی ہے اچھی شائری سنانے کی کوشش میں نے کی ہے آئیے ایک خوبصورت مقلن بلکل تازہ ترین یہیں سے پیش کرتا ہوں اتنی دعائیں دیجئے کہ کم سے کم میں یہاں سے خوش ہو کر کے لوٹوں ملاحظہ پر اشار آتا ہوں دیکھئے آئیے تھوڑا سا میں بھی یہ نوجوانوں کو تھوڑا سا قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس وقت موجود تھیں تھیں اس وقت اگر پڑھتا تو پیٹرول کی ضرورت نہیں تھی آپ کا دل ویسے ہی جلنے لگتا آئیے اس جلے پر نمک شیر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے جتنے منچلے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں منچلے لوگوں کی تعداد کم ہے دل جلے کتنے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں بلہ حضہ فرمائے کہ جھومیتی ہے پورا دلہن وادو سبھاننا چھومیتی ہے چھومیتی ہے پلکوں سے چھومیتی ہے چھومیتی ہے پلکوں سے چھومیتی ہے ملہ حضہ فرمائے جو میں تھی ہے بل کوتے چاندنی قدم میرا جو میں تھی ہے بل کوتے جو میں تھی ہے بل کوتے چاندنی قدم میرا چاندنی قدم میرا چاند کی چاند کی ہاتھیلی پر ارے نام رقم میرا چاند کی ہاتھیلی پر نام رقم میرا نام رقم میرا چاند کی ہاتھیلی پر اب اس کے بعد آنے والا صرف ایک شیر اس کے بعد ایک نئی غزل نئی غزل ایسی ہے ایسے ماحول میں نہیں پڑھا جا سکتا مگر کوشش کرتا ہو آپ نے اگر اس کو سراحا اس مطلق ہو تو انشاءاللہ میں اس غزل کو مکمل کروں گا شیر پیش کرتا ہوں لہذا فرمان ایک دانستہ ایک دانستہ میں بھی ایک دانستہ آشقی پر لکھوں گا اچھا چھرا کیا مگر کی ہاتھیلی پھر دانستہ سکتی اور اس کا ہاتھ سکتی ہے چاندنی قدم میرا چاندنی قدم میرا ایک دانستہ میں بھی ارے عاشقی پلی کھو گا ارے عاشقی پلی کھو گا ایک دا ستا میں بھی عاشقی پلی کھو گا کیوں ارے چہرہ ہے چہرہ چہرہ اس کا کاغذ ہے اور لب قلم میرا چہرہ اس کا کاغذ ہے اور لب قلم میرا چہرہ اس کا کاغذ ہے اب نئی خزل کا خون کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں مطلع میں سمجھتا ہوں میری جو سمجھ ہے اپنی سمجھ میں اس لیے سنا ہوں آپ لوگوں کے لیے نہیں یہ مطلع صرف جو پیچھے جو بیٹھے ہوئے ٹوپلیوں میں نظر آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ آگے آگے چل رہے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں آپ زیادہ ذیمہ داری نبھا رہے ہیں وہ تھوڑا سا کنجوسی کر رہے ہیں اب انشاءاللہ وہ زیادہ ذیمہ داری نبھائیں گے آپ لوگ تھوڑا سا اور محا دیئے گا اپنا وائلوم تو بزایا جائے گا ملہدہ فرمائے دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارہ نکی جیئے دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارہ نکی جیئے ملہدہ فرمائے لہے ہیں اور ملہدہ فرمائے لہے ہیں اور ملہدہ فرمائے لہے ہیں وہ پیچھے دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا اور عمل آپ بھی کرنے کی کوشش کیجئے گا ملہدہ فرمائے خسارہ نکی جیئے کہ داڑھی داڑھی پونم سریواستوہ یہاں پہ تصریف رکھتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت لہجے کی مالی کا یہاں پہ تصریف رکھتی ہے ایک شیر لذر کرتا ہوں ملہدہ فرمائے خسارہ نکی جیئے کہ داڑھی کونہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں داڑھی کونہ پسند جو ارتا بھی کونہ پتھر دی جو کرتی ہے لڑکیاں ان لڑکیاں کونہ پسند جو آمیں آخرت کا خسارہ لکی جیئے موبہ انہوں میں وقت بھگارہ لکی جیئے تاریت انہوں پتن جو کرتی ہے لڑکیاں اُن لڑے کیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے اُن لڑے کیوں سے شادی آج کے مشاعری کی زندگی مقتصر کئی حوالے سے ہوئی مقتصر اس لیے کہ الگ الگ طریقے سے شورہ حضرات آ کر کے آپ کو بھڑکائے بلائے پھر بھگائے پھر آپ کو زلیل بھی کی میں ایک بات بتلا دوں یہ سامے سے پبلک سے بہت زیادہ اترا کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ گھبرا کر کے نہیں آپ یہ مستوچئے کہ یہ پبلک وہاں بیٹھے تھے یہ لوگ بہت اچھا تھا یہ بہت زیادہ آ کر کے وہ ان کو کھڑا کرنے پر مجبور کر دیئے یہ اصدازمی کی گلتی تھی اس لیے میں بتلا دیا کہ آئندہ کوئی شاعر اس طریقے کی حرکت نہ کرے جو کنوینر نے مشاہرہ و منتظیمین مشاہرہ کو دشوانیاں پیس آئے یہ ایک مردب ہے اس جملے کے لیے تعلیہ بجا سکتے ہیں بہت اچھے ساتھ اب ایک مطلع میں اٹھاتا ہوں دیکھئے ناتے پاک کا جو حکم ملا ہے یہ انشاءاللہ میں شکل بھائی سے میں یہ مشورت دے کے جانے والا ہوں کہ آپ مشاہرہ کرائیے غزل کا نہیں صرف ناتیہ مشاہرہ کرائیے اس سے اچھا ہوگا انشاءاللہ اور دیکھ لیے آنے والے سال میں شکل بھائی سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ناتیہ مشاہرہ ہوگا وہ اتنی بدنظمی کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو اس میں بدنظمی کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا آئیے میں بہت کچھ سوچا تھا خدا کی قصد وہ تین شیل میں پڑھ کر کے آزان دے کر کے میں پھر رکست ہو جاؤں گا مجھے یہ یقین ہے کہ جب پڑھ رہی تھے تو مجھے پورا احساس تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے آئیے غزل کا ایک مطلع بہت ہی قیمتی اللہ کرے گی یہ مطلع آج کامیاب ہو جائے کہ جینے اور مرنے کا اچھا تو مطلع اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ تمام شورہ حضرات استاذ شورہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اچھا نہیں ہوگا تو خدا کی قسم چیلنج ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھ کو اتار دیں گے نیچے مطلع حاضر کرتا ہوں اللہ جا فرمایت کہ جینے اور مرنے کا جینے اور مرنے کا فیصلات کیا جائے اچھا شیر ہے واہ 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 اچھا شیر ہے مگر اچھے لوگ اس لیے پر کم ہوئے ہیں اچھے لوگ کی ضرورت ہے اللہ کرے گی اچھے لوگ سامل ہو جائے اچھا شیر ہے جینے 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 اور مرنے کا فہتلا کیا جائے جینے اور مرنے کا جینے اور مرنے کا جینے اور مرنے کا فہتلا کیا جائے فہتلا کیا جائے ارے بیٹھ بیٹھ کے گربوں تب کے مشورہ کیا جائے بیٹھ بیٹھ کے مرنوں تک مشورہ کیا جائے دوبارہ پڑھو دوبارہ جب پڑھوانا ہوں تالیا زوردار بجھتی وہاں آپ نے یہ سٹیج سے زیادہ ذمہ دالی نبھان کی حفاظت کی ہے اس پہ آپ کو سلام جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا جائے دیکھیں یہ اچھا شہر ہے اور اچھے لوگ یہ سٹیج سے توجہ کی ترخواست ہے ایک ایک شہر بتاتے ہیں واہوہ نہیں ہوں کیوں آپ بار بار ٹھوک رہے ہیں یہ اس وقت یہی ہیں اور دو چار چہرے ہیں پیش کرتا ہوں میرا ایسا فرمایا کہ جینے اور مرنے کا پیسے نہ کیا جائے جینے اور مرنے کا پیسے نہ کیا جائے پیسے نہ کیا جائے ارے بیٹھے بیٹھ کے کب تک مشورہ کیا جائے بیٹھے بیٹھے کب تک اب یہ شیر سننا اور ہو سکتا ہے کہ یہ شیر سنانے کے بعد میں آپ سے روانہ ہو جاؤ مگر یقین ہے یقین ہی اس بات پہ ہے کہ انشاءاللہ یہ شیر میرے جانے کے بعد بہت سارے ایسی پڑھی لکھی سماعتیں موجود ہیں وہ ذکر کرے کہ دل خیر آبادی نے کوئی شیر اچھا سنایا ملاحظہ فرمایا کہ جنگ ہار جانے پر کہ شیر سنان کہ آمر نے جینے کا فیصلہ کیا جائے کہ جنگ ہار جانے پر کہ جنگ ہار جانے پڑھنے جنگ ہار جانے پڑھنے غور بات میں کرنا غور بات میں کرنا اور کس نے کس نے مخبری کی ہے یوں مطا کیا جائے کہ جنگ ہار جانے پڑھنے غور بات میں ہوگا جنگ ہار جانے پڑھنے جنگ ہار جانے پڑھنے غور بات میں ہوگا غور بات میں ہوگا کس نے کس نے مخبری کی ہے یہ پتہ کیا جائے یہ پتہ کیا جائے یہ پتہ کیا جائے اس غزل کو کسی اچھے مشاعرے میں استعمال کروں گا اس لیے کہ بہت مشکل سے کوئی غزل نئی غزل وجود میں آتی ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اگر پڑھ دوں تو ہو سکتا ہے یوٹیوب کا دور ہے بھئی اچھا امبر لال بہاری جسے کچھ شورا کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہ جانے کتنے شورا کے بارے میں انہوں نے کہا وہ ہے نہیں ورنہ میں ان کو بتلاتا میں مطلع اور ایک دوسر جو فرمائش ہے اچھی غزل ہے مطلع حاضر کرتا ہوں میرے جناب حافظاری صاحب عبداللہ صاحب سلمان جگر اور میرے بھانجے شمساد بیٹھے ہیں نظام الحق صاحب ان لوگوں کا جو حکم ہے وہ مطلع حاضر کرتا ہوں اچھا نہ لگے اٹھ کے چلے جائیے یہ بھی گارنٹی انشاءاللہ مگر یہ بھی گارنٹی ہے کہ پورا دلہن والے ہو چاہے مبارک پور عمل و نوات سرنیا والے ہو انشاءاللہ جا نہیں سکتے مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائش ہے کہ تیرے ظلم کی ہوا مزائے گا انشاءاللہ مزائے گا مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائش ہے کہ تیرے ظلم کی ہوا تیرے ظلم کی ہوا ہوا کا کہیں رکھ کہیں رکھ بدل نہ جائے تیرے ظلم کی ہوا کا کہیں رکھ بدل نہ جائے تیرے ظلم کی ہوا کا تیرے ظلم کی ہوا تیرے ظلم کی ہوا کہیں رکھ باتل نہ جائے کہیں رکھ باتل نہ جائے میرا گھر جلانے والے 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 جب اتنا اچھا مطلب ہوا میں ہو گیا ہوا کا مطلب کی یہ ہوا اتنی تیزی سے محبت محبت کے گلشن میں لے کے گیا ہے اس ہوا کا بات کر رہا ہوں بیش کرتا ہوں بلا عذاب ہوں کہ میرا پھر جانا آنے والے کہ میرے اب سننا میرے دم سے آسمان میرے دم سے آسمان تو بڑان بھر رہا ہے میرے دم سے آسمان میرے دم سے آسمان جو بڑان بھر رہا ہے جو بلانے بھر رہا ہے میرے دم سے آسماں میں میرے دم سے آسماں میں جو بلانے بھر رہا ہے مجھے فکر ہے اسی بھی کہیں پر نکل نہ جائے کہیں پر نکل نہ جائے مجھے فکر ہے کہیں بطور خاص لحظہ فرما کہ تُو امیر شہر کا ہے تُو امیر شہر کا ہے میں غریب نہ تماہوں تُو امیر شہر کا ہے میں غریب نہ تماہوں میں غریب نہ تماہوں تُو امیر شہر کا ہے میں غریب نہ تماہوں مغریب نہ تماہوں تیری بات رہے نہ جائے تیری بات رہے نہ جائے میری بات ٹل نہ جائے تیری بات رہے نہ جائے یہ شہر کا بجھنی تھی بجھ گیا تو کامیاب کچھ لوگوں نے بجھنے کی کوشش کی ایک مرتبہ تالیاں بجھا دیجئے اس لئے کی اب جو ناتے پاک کا جو حکم ملا ہے دو شہر پر کرکے میں آج کے شاید مشاہرے کا احترام ہی ہو جائے یہاں پہ جناب کلام مبارک پوری صاحب یہاں پہ تشریف کرتے ہیں اس وقت میں اور چہرے تو بہت سارے ہیں مگر کلام صاحب یہاں پہ تشریف کرتے ہیں نظرِ عالم صاحب میں ایک مطلع اور دو شہر پر کرکے آج کے مشاہرے کا احترام ہو جائے گا انشاءاللہ بابو جاگیں گے دیکھئے دیکھئے میں نے آج کا مشاہرہ اسی طریقے سے عجیب عجیب گڑھا پڑا ہے مگر اللہ کا شکر ہے اس گڑھے کے باوجود بھی پلین کے لیے گڑھے کے لیے ارشن نہیں پڑ سکتی ہے آپ نے پلین والا مجھے بنا دیا ہے میں گڑھے اٹھے کو پار کرکے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک مطلع اٹھاتا ہوں لاتے پار کا اور لہجہ اسی لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں لہجہ فرماتا ہے کہ مکہ 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 م مکہ سے پھر کا دو کا جنازہ نکالے دو مکہ سے پھر کا دو کا جنازہ نکالے دو مکہ سے پھر کا دو کا جنازہ نکالے دو مکہ سے پھر کا دو کا جنازہ نکالے دو آرے آmor اور اداہنے کا بے کی چھت پر بے ناہنے دو ۔ بہت اچھے تکھر کا دو بہت اچھے تکھر کا دو بہت اچھے زندہ باٹ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مکہ سے پھر کا دو کا جنازہ نکالے دو مکہ سے بودھ کر دو کا جنازہ نکال دو اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ مکہ سے بودھ کر دو جلازہ جلازہ نکال دو جلازہ نکال دو جلازہ سبحان اللہ نکال دو مکہ سے بودھ کر دو جلازہ جلازہ نکال دو جلازہ نکال دو جلازہ نکال دو جلازہ نکال دو مکہ سے بودھ کر دو کا مکہ سے بودھ کر دو کا جلازہ نکال دو جلازہ نکال دو مکہ سے بودھ کر دو جلازہ نکال دو مکہ سے بودھ کر دو جلازہ نکال 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 دو رفیق صاحب شکیل صاحب صاحب اور کلام صاحب صاحب نظرِ عالم صاحب اور تمام صاحبان یہاں پہ تشریف کرتے ہیں اس وقت پہ اس ٹیش کی زینت بنے ہوئے ہیں اس زینت کے حوالے سے خوبصورت سی محفل میں خوبصورت سا شیر تیز کرتا ہوں سماتھ فرمائے جلازہ 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 پر میرے نو جدو کے چمن سے نکالے دو مکہ سے بھوٹا گو کا جنازہ نکالے دو آؤ ازال کعبے ہی چھپ پر بلالے دو پر میرے نو جدو کے چمن سے نکالے دو پر میرے نو جدو کے چمن سے نکالے دو پر میرے نو جدو کے چمن سے نکالے دو چمن سے بھوٹا گو اور لیکن مجھے مدینہ کے پیجنے میں دال دو وہ گیا؟ وہ گیا؟ وہ گیا؟ وہ گیا؟ لیکن مجھے مدینہ بھوٹا گا؟ دو ایک شیر اور اسنا سے پارد کا دو مطقہ میں نے پہاک ایک حمد کا خوبصورت سا شیر اس میں ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے یہ بھی شیر بجھنی ہے جو بجھ گیا وہ کامیاب یہ عطا ہوتا ہے تنے میں ڈال دو کہ تسبیح ذل جلال کی ہی میم ڈال ہے ہی میم ڈال ہے تسبیح ذل جلال کی ہی میم ڈال ہے ہی میم ڈال ہے مکہ سے بکت دو کا جناعزہ نکال دو آؤ ازان کعبے کی چھت پر تلال دو لیکن مجھے مدینے کے پیرین ڈال دو پر میرے نوچے بوکے چمن سے نکال دو تسبیح ذل جلال کی ہی میم ڈال ہے تسبیح ذل جلال کی ہی میم ڈال ہے ہی میم ڈال ہے تسبیح ذل جلال کی ہی میم ڈال ہے 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 مجھے پتی دے کے بنجیرے میں ڈال دوں اسلام